جو اوقاف ہے نا جہاں وقف کرنا چاہیے کہاں وقف کرنا چاہیے کہاں وصل کرنا چاہیے ملا کر پڑھنا چاہیے اور کہاں ٹہر جانا چاہیے اس علم کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ اہلِ علم کہتے ہیں کہ اس علم کو جاننا گویا کہ قرآنِ مجید کی جو آیتِ کریم آئی نے سوٹ المزدمل کی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کو ترتیل سے پڑھیں مخارج کے ادائیگی سے حروف کی مخارج کی ریایت کرتے ہوئے تو اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وقف اور ابتداء اس علم کو جاننا گویا کہ شطر علم الترتیل علم الترتیل اللہ نے کہاں رہاں قرآن کو ترتیل سے پڑھو تو ترتیل سے پڑھنے سے متعلق جو معلومات ہیں جو علم ہیں اس کا آدھا حصہ تو صرف اوقاف سے ہے معرفت احکامی الوقف والابتداء یہ شطر علم الترتیل یہ اہل علم کا مقولہ ہے جو قرآن سے متعلق یا وقف اور ابتداء سے متعلق جتنی کتابیں ہیں سب ہوں میں آپ کو مقدمات میں عبارت مل جائے گی کچھ بدل کر کے میں نے اپنے حضاف سے اس عبارت پیش کر دیا آپ کو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ علم الترتیل کا آدھا حصہ صرف احکام ان احکام کو جاننے سے متعلق ہے جس کا تعلق وقف اور ابتداء سے ہے کہاں وقف کرنا چاہیے اور وقف کرنے کے بعد کہاں آپ پیچھے سے آئیں گے کہاں آپ آگے سے ہی نکل سکتے ہیں آگے سے ہی پڑھ سکتے ہیں یہ علم بہت احمیت کا حامل ہے میں آپ کو ایک صحابی کے حوالے سے بات بتاتا ہوں امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ ان کی جو حدیث کی کتاب ہے معروف المستدرک وعال السیحین بلکل آغاز کا حصہ کتاب الیمان اس میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر منقول ہے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اس اثر کو جو عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے اپنی سنت سے نقل کرنے کے بعد کہا کہ ایسا لکھا امام حاکم نے رحمہ اللہ اور امام زہبی رحمہ اللہ نے ان کی اس قول کی موافقت کی ہے اس میں قول کیا ہے کافی طویل روایت ہے ایک حصہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد رأیت رجالا یؤتا آحدہم القرآن میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن دیا کیا مطلب وہ حافظ قرآن ہیں یا قرآن سے ان کا تعلق ہے صاحب قرآن ہیں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یقرأ ما بین فاتحتیہ الہ خاتمتی میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں قرآن سے اتنا لگاؤ ہے کہ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے رہتے ہیں دورے ہوتے رہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو خود عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہما وَلَا يَدْرِي مَا أَمْرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ انہیں کس بات کا حکم دے رہا ہے کس بات سے روک رہا ہے اس سے وہ واقف نہیں ہو پاتے ہیں بس پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُنَا الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِي إِلَّا أَمَانِي إِلَّا تِلَاوَا اہلِ کتاب کے اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی نام ان کو صرف إِلَّا أَمَانِي إِلَّا أَمَانِي یعنی التلاوات صرف تلاوات تلاوات معنی مفہوم جانتے ہیں ان کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں یہی بات کہی ہے عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہما لَا يَدْرِ مَا أَمْرُهُ وَلَا زَاجِرُهُمْ عوامر کیا ہیں نواہی کیا ہیں اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں کس بات سے ناکش ہوتے ہیں اس کی تو انہیں فکر ہی نہیں جانتی نہیں اور دوسری بات جو بات کہی وہ بہت اہم ہے ہمارے موضوع سے متعلق کہا کہ وَلَا مَا يَنْبَغِيْ أَيُّقَفَ عِندَهُمْ کہ دوران تلاوت کہاں وقف کرنا چاہیے اس کی ریایت ہی نہیں کرتے ہیں اس کا علم ہی نہیں ہے اس سے وہ واقف ہی نہیں ہو پا رہے ہیں کتنی حیران کون بات ہے نا سبحان اللہ یہ بات چوتی صدی حجری کے ایک عالم دن ہے علم دنیا کی معروف ترین شخصیات میں سے امام ابو جعفر احمد ابن محمد النحاس المصری رحمہ اللہ تین سو ارتیسی رسل نے وفات ہے ان کا تین سو تیس پر آٹھ کئی کتابوں کی مصنف ہیں ان کی ایک کتاب ہے القطع والاعتناف القطع یعنی الوقف الوقف والاعتناف یہ نیٹ پر موجود ہے اور اسے آپ ڈولوڈ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس پی ڈی ایف شکل میں بھی کتاب موجود ہے کتاب بہت بڑی نہیں ہے لیکن بہت مفید بے حد مفید ہے اور بے حد معلوماتی اس کتاب میں امام ابو جعفر نحاس رحمہ اللہ اسی روایت کو جو میں آپ کو المصدرق والا سیہین کے حوالے سے بتایا ہے اپنی سن سے ذکر کی ہیں اسی روایت کو یہ امام حاکم رحمہ اللہ سے بہت پہلے کی ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام النحاس رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْأَوْقَافِ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنِ اس روایت سے اس بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عن مجمعین جس طرح سے قرآن سیکھتے تھے پڑھنا قرآن کے معانی سیکھتے تھے ویسے ہی کہاں وقف کرنا چاہیے یہ بھی سیکھتے تھے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے یہ علم معمول علم نہیں ہے عظیم علم ہے اس لئے میں نے شروع میں کہا کہ میں معلمین سے کہہ رہاں معلمین سے پڑھانے والے آساتذہ سے جو لوگ بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں جو معلمات پڑھاتی ہیں گھروں میں خواتین میں جو پڑھاتے ہیں جب پڑھائی رہے ہیں کچھ مزید محنت کریں اور سیکھیں کہ کہاں وقف کرنا چاہیے معلوم کریں اس کو چوتی صدی حجری کے ایک عالم کا مینہ بھی حوالہ دیں آپ کو ایک اور عالم دین ہے ان سے پہلے کے لگ بھاک ان سے دس سال پہلے ان کا انتقال ہوا لگ بھاک ان کا نام ہے محمد ابن القاسم ابو بکر جنہی علمی دنیا میں ابن الامباری سے جانتے ہیں لوگ ابن الامباری الامبار بغداد کا ایک علاقہ ہے تیس سو اٹھائیس بس پر آٹھ ہجری سے ناوفات ہے ابن الامباری رحمہ اللہ معروف بہت معروف ان کے ایک کتاب ہے ایضاح الوقفی والابتداء فی کتاب اللہ عز و جل چھوٹا سا رسالہ ہے بہت زخیم کتاب نہیں لیکن فی الحال تو محقق چھپی ہے تو کچھ زخیم ہو گئی ہے وہ بھی ڈاللوڈ کر کے پڑھ سکتے آپ میرے پاس پی ڈی ایف شکل میں موجود ہے الحمدللہ ایضاح الوقفی والابتداء فی کتاب اللہ عز و جل اس کے بالکل آغاز میں ابن الامباری رحمہ اللہ نے لکھا فی تمام معرفت القرآن معرفت الوقفی والابتداء قرآن مجید کو جاننا پڑنا معلوم کرنا اس کی معانی سے واقف ہونا یہ کب مکمل ہوگا یہ معاملہ اس کا ایک بڑا حصہ اوقاف کو معلوم کرنا کہاں وقف کرنا کہاں نہیں یہ جسے نہیں معلوم ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا یقینا یہ معمولی بات نہیں ہے ہم طلبہ کے لئے معلمین کے لئے یہ بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے آپ غور کیجئے اہل علم کہتے ہیں جو عالم دین قرآن کی تفسیر کرتا ہے جو عالم دین قرآنی آیات سے احادیث سے مسائل کا استمباد کرتا ہے خصوصاً قرآن مجید سے جہاں ایک دو تین کر کے ایک لمبی فہرس بتاتے ہیں اہل علم آپ دیکھیں ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو الفقی والمتفقی اس میں آپ نے جو فہرس بیان کی ہے کہ قرآن مجید سے استمباد کرنے کے لئے کتنے علوم کی ضرورت ہے امام شافی رحمہ اللہ نے الام افن الرسالہ میں جو آپ نے بتایا ہے کہ جو عالم دین کو کتاب السنة سے استمباد کرنے کے لئے کتنے علوم کی ضرورت ہے حیران ہو جائیں گی کیوں اتنی نازک چیز ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی شریعت ہے ایسے میں اہل علم کہتے ہیں کہ جس جس عالم دین کو جس طالب علم کو یہ علم الاؤقاف نہ ہو کہ کہاں وقف کرنا چاہیے وہ مسائل کا استمباد درست نہیں کر سکتا ہے وہ ایک ایسا علم ہے آپ میں سے جو اس علم سے واقف ہیں وہ حیران ہوں گے کہ جو ہے میں اتنے کم وقت میں میں کتنی باتیں بتا سکتا ہوں آپ کو کتنی مثالیں دے سکتا ہوں میں آپ کو یہ آسان نہیں ہے کہ میں آپ کو کافی مثالیں دوں اور بڑی تفصیل سے بتاؤں ہوں اس کو میں آپ کو بہت نہایت اتصار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ اس مسائلے کو سمجھ سکیں تو وہ مسائل کا استمباد نہیں کر سکتے اس علم کی کمی کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں دیگر علم کی کتنی احمیت رہے گی بلکہ ابن الجزری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہی نہیں ہمارے پاس اس میں جو اجازہ دیتے ہیں نا اہل علم حدیث کا اجازہ آپ جیسے مدارس میں فارغ ہوتے ہیں تو ایک سند دیتے ہیں نا تو قرآن کی بھی ایک سند ہوتی ہے کہتے ہیں کہ قرآن کی سند اس کو نہیں دی جائے گی جس کو علم العقاف کا علم نہیں اس کو سند ہی نہیں دینی چاہیے اسے نہیں معلوم کہ کہاں ٹہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹہرنا چاہیے اسے کس بنیاد پر سند دی جاری ہے ابراہ